بوٹرس ہیں ان کا شکریہ آدھا کروں گا کہ جس قسم کی سپورٹ اور کوپریشن مجھے تھنہ منڈی منجا کوٹ اور درحال کے لوگوں نے دیا ہے وہ قابل ستائش ہی نہیں بلکہ میرے لیے ایک باعث سے سٹیسفیکشن بھی ہے مجھے کہ بھئی میں نے جو قدم اٹھایا تھا پبلک کے کہنے پر اٹھایا تھا اور پبلک نے لاشت دم تک میرا سپورٹ کیا ہے کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں اور اس میں میں کہوں گا کہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن ملی ہوئی تھی وہ چاہتے تھے کہ رگنگ ہو ہم نے بار بار پروٹسٹ کیا میں نے ٹیلی فون کر کے چیف اوبزرور کو دو بار بتایا کہ وہاں مارا گیا ہے لیڈیز کے ساتھ بتمیزی کی گئی ہے اور درحال کے ایریا میں جو ای وی ایمز ہیں وہ سینٹر میں اوپن کر کے رکھ دی گئے کہ ہمیں دکھا کر ووف ڈال رہے ہیں وہ بنیادی حقوق جو ہے ہمارا جس کو فنڈمنٹل رائٹ کہتے ہیں رائٹ ٹو پرائیویسی اس کی وائیلیشن ہے نارمز کی بھی وائیلیشن ہے تو یہ ایڈمنسٹریشن کے کنائیونس سے ہوا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ وہاں ری پولنگ ہونی چاہیے ابھی مجھے فون آ رہے ہیں کہ دھنڈکورٹ میں پانچ سو آدمی درحال سے گیا ہے اور بوت کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں چھے بجے کے بعد میں نے وہ بھی ٹیلی فون کر کے اوبزرورٹو ابھی یادہ گھنٹہ پہلے بتایا وہاں پولیس جو ہے اور سیکیورٹی فورسز کے تماشا دیکھ رہی ہیں اور مجھے وہاں کے لڑکوں نے ڈسٹریس کالز کی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہاں باہر سے لوگ آئے ہیں جو یہاں کے ووٹر نہیں ہیں درحال سے آئے ہیں وہ یہاں بوگس ووٹ پول کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے اعتماد کو کمزور کرتی ہیں دیموکریسی کا جو لوگوں کا اعتماد ہے اس کی جڑے کھوکلی کرتی ہے ہر آدمی کا اپنا رائٹ ہے اور اس کی چائز ہے وہ کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے اور وہ سیکرٹلی ووٹ دینا چاہتا ہے وہ دکھا کر نہیں دینا چاہتا ہے یہ اس کا حق بنتا ہے آپ اس کے حق سے اس کو محرم نہیں کر سکتے ہیں دیگر میں بہت مطمئن ہوں جس جس علاقے میں پہنچوایا مجھے بہت تعداد میں لوگوں نے سپورٹ بھی کی اور ووٹ بھی دیئے میں ان سب کا شکر بزار ہوں دیگر یہ تو قدرتی بات ہے کہ وہی سیاستان جو ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا جس دن کے کاؤنٹنگ ہوتی ہے تب تک ہر آدمی مطمئن رہتا ہے کہ نہیں جیتا ہوا ہوں لیکن جو گراؤنڈ رپورٹ ہے اور ذاتی طور پر جو مجھے محسوس ہوا ہے آج دن کی پولنگ کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس بار لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ساتھ لیا جو بے سہارا بھی تھا غریب بھی تھا اور جس کو ایک مقابلہ کن سے تھا ایک رولنگ پارٹی جس نے پیسے کو بہایا ووٹ خریدنے کے لیے جس طرح کے دریاغ میں پیسہ بہاتے ہیں اس طرح بہایا پھر ایک پارمر منسٹر جو کہ بہت پیسے والے لوگ اور میں نہتا صرف اللہ کے برو سے اور ووٹرز میں جو مجھے سپورٹ کی اس کا ساتھ جو نوجوانوں نے مجھے جو میری سپورٹ کی اس کے برو سے میں اس میدان میں گوڑ گیا انشاءاللہ امید ہے کہ یہ میدان جیتیں سر درحال میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہی چیز ہوئی ہے جس کا ڈر تھا ایڈمیسٹریشن کو یہ چیز کا با خوبی پتا تھا لیکن سر پھر بھی ایسا کیا ہے کہ وہاں پر بوت کیپچرنگ جو کی جاتی اور ایڈمیسٹریشن با خوبی واقف ہونے کے بعد بھی وہاں پر ایف آئی آرس وغیرہ جو وہ نہیں لگائی جاتی دیکھیں جو بوت کیپچرنگ کرنے والے جو تھے وہ برسر اقتدار پارٹی کے سپورٹ تھے ہمارے لیے کوئی اچمبہ بھی نہیں مجھے ہوا کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی بہت بڑا ایپیکٹ بڑا ہوگا کیونکہ درحال ایک حد تک اس کے بعد جو ان کا دائرہ ہے اس کے باہر ان کو کہیں سپورٹ نہیں ملی ہے اور اتنی بڑی کنسیجنسی میں اگر پانچ سات یا تس بھی آپ بوت کیپچر کرتے ہیں تو اسے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے اور وہ الیکشن جیتنا کیا جیتنا ہوا کہ جس سے آپ زببستی کسی کا ووٹ لے کر جیتو تو اس سے بہتر ہے نا آپ نامینیٹ کروا دے وہ الیکشن الیکشن وہ ہے کہ تمہیں لوگ دل سے چاہیں تم پیسہ دے کے خرید کر ووٹ لے گو تو وہ بھی میں اس کو جیت کوئی جیت نہیں سمیتا وہ جیت کے بھی ہار ہے الیکشن کا مطلب ہے کہ لوگ تم کو دل سے پیار کرتے ہیں اور تم کو ووٹ دے گئے پیسہ دے کے یا ڈرا کے ووٹ لے نا یہاں تو ڈرایا بھی گیا یہاں جو میرے ورکت ہے ان کو یہ کہا گیا کہ ہم رات کو اٹھوا دیں گے آپ کو سیکیورٹی فورس سے آپ پر پی ایسے لگا دیں گے آپ کے خلاف کیس کر دیں گے ان چیزوں سے آپ ووٹ تو زبرستی لے سکتے ہیں لیکن لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے لوگوں کی دعائیں نہیں دے سکتے میں اکیلے تنے تنہا اللہ نے مجھے اگر کھڑا کیا اتنی بڑی طاقوں کے سامنے تو میرے ساتھ گریبوں کی دعائیں تھی میرے ساتھ مسکینوں کی دعائیں تھی یہ ان کی ان کا نتیجہ ان کا صلح ہے کہ میں ان جو موسٹ پاورفل پرسنٹ تھے یہاں کے جو کینڈیٹ تھے ایک فارمر منسٹر ایک فارمر ایم ایل اے اور ایک بی جے پی کا کینڈیٹ جن کے پاس نہ کوئی پیسے کی کمی ایڈمنسٹریشن کی مشینری ان کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن لوگوں نے سب کو عقل سکھا دی تنہا ملی کانسینسی کے تین پاورفل کینڈیٹ جو ہے وہ منجا پورٹ اور تنہا ملی نالا سے تھی ایک کینڈیٹ درہال نالا سے منجا پورٹ تنہا ملی نالا میں سمو سالیکشن ہوا ہم تقریبا رہا دے گا پھرے کہیں سے کوئی نا خوشگوار واقعہ نہیں ہوا ہے صرف درہال نالا میں ہی یہ ہوا اس کا کیا ایمپیکٹ پڑھے گا مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایلیکشن کے ریزلٹ پر کوئی ایمپیکٹ پڑھنے والا ہے لیکن لوگوں کے جو فیت دیموکریسی اس پر فرق ضرور بڑھے گا میں نے دیکھا میں نے سنا سوشل میڈیا پر کہ کسی ایک بری ایمان ہے کسی ایک پارٹی کو ووٹ دیا تو اس کو دھکے مارے گئے اور اس کو گالیاں دی گئے وہ وائرل ہے ویڈیو آپ نے سنا ہوگا مطلب اس حد تک گر جانا ہمارے بھی ووٹرز ہیں ہمیں اگر کوئی بڑی ماں آ جائے میں گیا ایک سٹیشن پہ میرے اپوننٹ جو کینڈیٹ تھے وہ بھی کینڈیٹ تھے انڈیپنڈنٹ ان کی ماں تھی مجھے جانتی تھی مجھے دیکھ کر سامنے کھڑی ہوگی میں دوڑ کے جا میں نے ہاتھ ملایا میں نے ان سے ووٹ نہیں مانگا کہ اس کا بیٹا خود لڑ رہا ہے میں کیسے ووٹ مانگوں لیکن اخلاقی طور پر میرا یہ فرض بنتا تھا میں ان کے پاس گیا دوڑ کے ان کو ملا انہیں میرے سر پہ ہاتھ دینا اخلاقی قطروں سے تو نہیں گرنا چاہیے بڑی ماں کو آپ اس لیے دکا مار رہے ہو کہ تمہاری پسند جو ہے ووٹ کی ہم کیوں نہیں ہیں تم زبدستی ووٹ لینا چاہتے ہو تم زبدستی لوگوں کے دلوں پر آج نہیں کر سکتے تم زبدستی کسی کی باڈی کو کنٹرول کر سکتے ہو پہ دل پر آج تو نہیں کر سکتے اس ماں کی بدواء لگے گی جس ماں کو انہوں نے دھکے مارے اور گالیاں نکالی یہ تو بہت ظلم ہے لیکن ایڈمنسٹیشنس کا تماشا دیکھتی ہوئی ہمیں افسوس اس کا مطلب ہے